باقی دو لوگوں کو لائیے سکرین پر مہنٹ راجودہ جی کو لائیے اور پروفیسر لکشمن یادو کو سکرین پر لائیے مہنٹ راجودہ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پروفیسر لکشمن یادو کہہ رہے ہیں کہ جو تارڑا کا مطلب ہے جو شودر کا مطلب ہے جو سوامی پساد موری کہہ رہے ہیں وہی مطلب تو ہے مکہ منتری نے جو مطلب ویدھان سبا کے اندر سمجھائے وہ مطلب نہیں ہے دیکھئے دیکھئے میں نے لچمن یادو کا لام سم ایک نہیں ایک ہزار ویڈیو دیکھا ہے اس ویڈیو میں سراتم دھرم سنسکرٹ کو گالی دینا ہندووں کو باٹنے کا ساجس کرنا کہتے ہیں یہ کمڑیاں والے بتاؤ کوئی برامہ تھاکور کامڑ لے کے نہیں جاتا ست دھلی تو بھی سی کامڑ لے کے آتے ہیں ایسے کر کے تمام ان کا میں نے ویڈیو دیکھا ہے وہ سودھ روپ سے ایک بامپن تھی پہلے بات تو بھائی لچمن یادو کا نام اپنا بدل لینا چاہیے ان کو بامپن تھی یادو اپنا نام رکھنا چاہیے جس پرکار سے سناتر کو ٹارگٹ کر کے بار بار بولتے ہیں آئیے اب اسے کر لیں رامچت بانس کے بارے میں دیکھئے جاکی رہی بھاپنا جیسی پربوں نورت دیکھی تینتیسی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ڈاکٹر لوہیا کے بیچار سے بھی بڑھ کے ہیں کیا بابا صاحب بھیم راہ امبیٹ کر سے بھی بیچار سے بڑھ کے ہیں کیا بابا صاحب بھیم راہ امبیٹ کر نے رام دروار کو مکھ پسٹ پر جگہ دیا کہاں سمبیدھان میں کیا گاندھی جی سے بڑے سما کے سوچن تک ہے کیا جنہوں نے رام راج کے پرکلپ نہ کیا آخر رام جی اتنے خراب تھے اتنے غلط تھے تو ایسا کیوں اب دوسرے بات آ جاؤں ایک منٹ سمیں ہوگا دوسری بات ابھی سماجبادی پارٹی کے پربکتہ بولے تھے ہندو جان چکا ہے ہندو سمجھ چکا ہے سڑی بھی چاہتی بادی مہنسکتہ مانے والا نہیں ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مہدیم سے یہ ڈیمپل سنگھ جی کون ہے اگر اکھلیس یادو جی کی اتنے ہیں سوشت بنشت پچھنے سے محبت تھا پیار تھا تو ڈیمپل یادو سے سادھی کیوں کیا ٹھیک ہے یہاں پر نجی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے مہن تراجودہ جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں ٹھیک ہے میں جی میں آتا ہوں مہن تراجودہ جی واپس آتا ہوں پروفیسر لکشبڑ یادو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا جو رامائن کا پارٹ کروانی کی سرکار کوشش کر رہی ہے اور جو یوجنا کا حصہ ہے رامائن پارٹ ہوگا رامچرت مانس کا پارٹ ہوگا لیکن ان سب کے بیچ سوائی پساد موری کا جو ٹویٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹ صرف اس لئے کر آیا جا رہا ہے کیونکہ شودروں کو اپناند کیا جا سکے ایسا ہے کیا لکشبڑ جی آپ کی آواز میں آ رہی ہے اس لئے تھوڑا سا اور سمجھ میں چاہتا ہوں نا آپ سے لکشبڑ جی کہیے اب ایک دھرم کے دھارمک آیوجن میں سرکاری پیسہ لگے گا تو میڈیا بے بار اس کا سوال کرے وہ ہی کلپ پہل ہو میرا ماننا ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے ایک تو سرکاروں کو دھرم سے باہر ہونا چاہیے وہ سب کے لئے کام کرے اب دوسری بات میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کی ایک 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 دھرمک دسپورٹ میں شودر کا مطلب کیا ہے اب مہن جی میری ہزاروں ویڈیو دیکھے ہیں اچھی بات ہے باچھا شکریہ مہن جی کہ آپ میری باتیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں میرا ایک سوال بار بار ہے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کی میں میں بھی جاتی آتی ہے لیکن نام وام کوئی اپنے سنی رکھتا ہے میرا نام بھی گھر والے رکھے ہیں کام دیکھتے ہیں تو میری جاتی جو ہے میں بھی جاتی میں آتی ہے لیکن میں دلے وشدالے میں پڑھاتا ہوں میرا پیشہ برامڑ کے حساب سے ہے تو مہن جی میں کون سی جاتی کا ہوں برامڑوں کی شودروں اور دوسری بات اینا نے کہا میں ایک دانی میں اپنی بات پوری کرلوں مہن جی اپنی بات پوری کرلوں میری بات سنی ابھی اور باتیں دکٹر رامڑکر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑے ہیں دکٹر رامڑکر نے لکھائی کہ اگر ہندو راشت حقیقت بنتا ہے تو وہ اس دیش کے لئے سب سے بڑا بشاک ہوگا ہندو راشت کو بننے کے لئے کسی بھی قیمت پر رکا جانا کہیے دکٹر رامان اورلویا کیا لکھتے ہیں رام شریف مالک میں ہیرا موٹی بھی ہے تو کورا نہیں تو لکشمڑے عدف جی کون ہندو راشت بنا رہا ہے کچھ لوگوں کے کہہ دینے نہیں نہیں لکشمڑے عدف جی کچھ لوگوں کے کہہ دینے سے کیا بھارت ہندو راشت بن گیا کیا سرکار نے جب ایراغ نہیں کیا تو سمرتن کیا کیا سرکار نے آدھیکاری طور پر ایسے بیانوں کا سمرتن کیا جب ویروت نہیں کیا تو سمرتن کیا کیا مون سرکار لکھن ہوتا ہے اگر کوئی غلط بولے گا سرکار اور راکھر کی سنکلپنہ کے خلاف بولتا ہے تو سرکار کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے گری منتری کا بیان ہے کہ گری منتری کہتے ہیں کہ یہ دیش کوئی بھندوراکھ نہیں بنے گا وہ سمیدان سے چلے گا تو ایک بار گری منتری اپنے تو سمیدان سے چل رہا ہے یہ دیش تو سمیدان سے چل رہا ہے اور چلے گا یہ دیش سمیدان سے راجوداز جی کو جوڑنا چاہتے تھے مہنٹ راجوداز جی اس کے بعد